بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عالی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی ہفتے کے حوالے سے ہفتہ جو بہت ہی زبردست ہفتہ ہے اس ہفتے میں ایک تو حلچل بہت زیادہ ہے ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں سب سے پہلے دس سے سترہ نیا چاند پائسس میں تلو ہوگا اور نیا چاند کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا گرہن کا سیزن ابھی تک دو سار چابس میں گرہن نہیں لگا تھا سو ہم ایک فیز میں انٹر ہو رہے ہیں جہاں پہ گرہن لگیں گے پچیس اپرل کو گرہن لگے گا پھر پچیس مارچ کو گرہن لگے گا پھر لگے گا آٹھ اپرل کو سورج گرہن سو یہ جو گرہنوں کا سیزن ہے یہ نیا چاند کے ساتھ شروع ہو جائے گا کیونکہ اسی چاند پر گرہن لگنا ہے اس کے بعد مرکری نے اس ہفتے گھر بدلنا ہے اور اس ہفتے وینس نے گھر بدلنا ہے گھر بدلنے کے بعد ایک ٹوٹل انرجی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ وینس آ جائے گا پائسس میں اور مرکری چلا جائے گا ایریز میں آپ سمجھ لیجئے کہ اسمان میں اس وقت جو کوریوگرافی ہے نا وہ ایسی ہے کہ جیسے فیوجن ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ایک بالکل جیسے سمجھ لیجئے دو بالکل فرق قسم کے محول بنے ہوئے ہیں ہم لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے فیوجن کوئی ڈانس ہے اور ایک مشرق ہے اور ایک مغربی ڈانس ہے اور وہ مکسٹر چل رہا ہے سو اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے اس کے بعد ہم سب لوگوں کی زندگی میں ذاتی زندگیوں میں بھی اور ہماری اجتماعی زندگیوں میں بھی اور ہماری سیاسی زندگیوں میں بھی یہ جو وقت ہے جو دس مارچ سے نئے چاند سے شروع ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں پوزیٹیو تبدیلیاں ہیں ایسے چینجز ہیں جو کہ پوزیٹیو ہیں اس میں بہت اتار چڑھاؤ بھی ہیں وہ ہم ڈیلی ڈسکس کرتا رہیں گے لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ جب گرہن کا سیزن شروع ہوتا ہے چاند کے تلو ہونے کے ساتھ ہی تو وہ ٹائم جو ہے وہ ایک سیریس ٹائم آف دے ہیئر ہوتا ہے اس پر ہم الگ سے ویڈیو کریں گے گرہن پر چاند گرہن پر ہم الگ سے ویڈیو کریں گے الگ سے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے لیکن بہرحال اس چاند کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی کیر کی ضرورت ہے وہ کیا کیر ہے کدھر کیر کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کے ڈیلی راؤنڈ اپ میں آپ کے ویکلی راؤنڈ اپ میں آپ کو بتائیں گے سو شروع کرتے ہیں آپ کا ویکلی راؤنڈ اپ سب سے پہلے ایریز ہمارے ایریز دوستوں کے لئے یہ جو ہفتہ ہے جو دس سے سترہ تک کے یہ جو دن ہے اس میں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نئی چیزوں کو اٹراکٹ کریں نئی چیزوں کو اٹراکٹ کریں کیونکہ نئی اپرچونٹیز آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کے سامنے نئی اپرچونٹیز آئیں گی اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کیونکہ آپ ایک بولڈ ہے پائنجر ہے لیڈر ہے تو آپ کی وہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ابر کر سامنے آتی ہیں اس ایک مہینے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ پوزٹیو چینج آجائے آپ نے اپنی جو بولڈ اور آپ کی جو اگریسیف آٹیٹیوڈ ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے اور ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے بریجز کو برن نہیں کرنا کشتیاں نہیں جلانی ہیں ماضی کا راستہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسے ڈسویشن لے لیں کہ سارا کارٹ کبار اٹھا کے باہر پہنکو پرانے رشتے ختم کرو یہ بھی ختم کر دو یہ بھی ختم کر دو نئے سرے سے نئے آغاز کرتے ہیں یہ آپ نے نہیں کرنا اسے اپنے اپنے آپ کو روکنا ہے اس کے بعد آپ کو جیسے میں نے کہا کہ نئی اپرچونٹیز تو آپ انہیں مینیفیسٹ بھی کر سکتے ہیں اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں ایسے ریچولز کر سکتے ہیں ایسی پڑھائیاں کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو آپ کے طرف نئی چیزیں نیا لاب ہے نئی جوب ہے جس بھی نئی چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کو آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ آڈیو سننا جیسے ہم کہتے ہیں اگر آپ صوفی میوزک سننا چاہتے ہیں میوزک سننا چاہتے ہیں تلاوت سننا چاہتے ہیں سننے سے آپ کی جو ہیرنگ ہے وہ آپ کے لئے اس ہفتے زیادہ ایکٹیو اور آپ کے لئے بینیفیشل ہے اس کے بعد اس ہفتے ایسے بھی لگتا ہے لب کی بہت سٹرونگ ہے اگر آپ کو اس ہفتے ملتا نظر آتا ہے اور کہیں نہ کہیں بہت قریب اور آپ کو انفرمیشنز بہت زیادہ اس ہفتے مل رہی ہیں خاص طور پر ایسی انفرمیشنز جو روحانی طور پر یا یونیورسل طور پر آپ کو دی جاتی ہیں فور ایجامپل آپ کو نمبر کالر اینمل جو ریپیٹ آپ کی زندگی میں اور کیجئے گا کون سی چیز کون سا نمبر کیا خواب کیا چھٹے ہیں جو آپ کی سپریشوالٹی ہے یا جو آپ کا کنیکشن آپ سمجھ لیجئے کہ آپ یونیورس سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں اور یونیورس is talking to you تو اسے فائدہ لینے کی کوشش کیجئے گا آپ کی پاسٹیو انرڈی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو جو چیز آپ کو چاہیے فور ایجامپل اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے گی چیزیں خود بخود آپ کے پاس آ سکتی ہیں this is your positive vibe of the week negative vibe یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو بلا وجہ کی ڈیلے کا سامنا ہو سکتا ہے جان پوچھ کے لوگ جیسے symbolically فائل دبالے آپ کو صحیح بات نہ بتائیں آپ کے کاموں میں ڈیلے ہو اس طرح کی vibe ہے آپ کہیں ٹرافک جیم میں بھنس جائیں آپ کسی کیو میں بھنس جائیں یا مطلب بلا وجہ irritating delays آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں love vibe is very strong and very positive you can find love and friendship دوستی میں آپ کو کئی محبت مل سکتی ہے آپ کے finances اور education میں confusion ہے اپنے آپ کو confusion سے بچائیے گا اور اپنے آپ کو confusion سے بچائیے گا اور چیزوں کو direct رکھے گا آپ کا اس ہفتے کا جو moon message ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کہ ابھی آپ نے اپنے آپ کو سست نہیں کرنا اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی روکنا نہیں ہے چاہے بھی ہم نے دیکھا delays بھی ہیں سارا کچھ ہے تو this is time for action take action don't stop آپ کا lucky number جو universal communications ہوتی ہیں mostly یہ numbers کے through ہوتی ہیں سو آپ کا number ہے 9 اور 6 96 96 کو دیکھئے گا کہ آپ کو کس طرح سے نظر آتا ہے یا آپ کو کیا message convey کر رہا ہے overall 96 کہتا ہے کہ ماف کر دو مافی دے دو خود کو بھی اور دنیا کو بھی آپ کا lucky stone بن رہا ہے round round tiger eye tiger eye ویسے بھی ہمارے جو ڈیریس دوست ہیں ان کو suit کرتا ہے یہ golden and brown tiger eye آپ کو suit کرتا ہے آپ کو overall بھی ہونا چاہئے لیکن اس ہفتے آپ کا یہ بن رہا ہے آپ کا جو lucky charm ہے وہ بھی آپ کو یہی message دے رہا ہے try and forgive and use your wisdom اور آپ کا lucky charm tortoise بن رہا ہے کچھوہ جس کو کہتا ہے کچھوہ attract کرتا ہے wisdom اور آپ کے اندر wisdom attract کرتا ہے اور آپ کو forgiveness سکھاتا ہے so this is your lucky charm for this week آپ کا divine message کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی ہے اور لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنا ہے اور اگر بلکل stranger کا دل جیتتے ہیں یا strangers کے ساتھ بلکل اجنبی لوگوں سے جنگ آپ کے ساتھ کوئی تعرف بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کی پرواز جو ہے پہلے سے زیادہ بلند ہوگی کریں پرواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم ٹارس پر ٹارس دوستو کے لئے ہفتہ اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے دس سے ستنہ کا کہ آپ کا جو رولر ہے وینس وہ جب بھی آپ کا رولر گھر بدلتا ہے تو وہ آپ کے لئے ایک امپورٹنٹ ٹائم ہو جاتا ہے وینس جو ہے وہ اکوئریس سے نکل کر آگیا ہے پائسس میں پائسس میں نیپچون اور بہت پہلے بہت ایکٹیوٹی ہے پائسس میں وہاں پر آپ آگیا اور یہ آپ بنتا گیارویں گھر اور یہ پر آپ کی نیا چاند بھی تلو ہو رہا ہے سو گیارویں گھر کی ایکٹیوٹی آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے گیارویں گھر کو بیت الامید کہتے ہیں اس میں آپ کی ڈرینز ہوتی ہیں ٹیم ہوتی آپ کی ٹکنالوجی ہوتی ہے کمیونیٹی ہوتی جو آپ کی جوب ہے بزنس ہے کریر ہے تو آپ اپنے کام کے بیچ میں سے اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کمیونیٹی ہوتی یا سوشل ہوتی ایسا دکھائی دیتا ہے یہ دوستیوں کے لئے ریلیشنشپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بلکل possibility ہے کیونکہ رومانس کی بائی باپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جس بھی طرح کا رومانس چاہتے ہیں کوئی پیٹ چاہتے ہیں کوئی love چاہتے ہیں دوستی چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ possibilities آپ کے اردیر دکھائی دیتی ہیں اور اس کے بعد آپ کے لئے جو امپورٹنٹ ہے کنیکشنز بنانا ہے بہت سٹرونگ کنیکشنز بنائیے اور جیسے دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کی جو دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے ساتھ آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ سٹرونگ ہوتی نظر آتی ہے اس کے بعد آپ کو زندگی میں ڈائریکٹ اپروچ اپنانی ہے جہاں پر آپ تھوڑا سا بھام کریں چیزوں کو آپ کو ڈائریکٹ رہنا بلکل کلیر اور ڈائریکٹ آپ کے جو اس کے بعد آپ کی جو ہیلتھ ہے ہیلتھ میں آپ کو جیسے چلنے میں پرابلم ہو سکتا ہے جیسے پاؤں میں موج آ گئی ہے یا چلنے میں پاؤں دکھ رہے ہیں یا چلنا تھوڑا سا ڈیفیکل لگتا ہے آپ نے چلنے کو روکنا نہیں ہے اس پرابلم کو دیکھنا ہے اور اس پرابلم کو سالف کرنا ہے اس کے بعد آپ جو آپ کے لائف میں مارد ہیں آپ باس ہے یا بھائی ہیں یا فادر جو میل ہاؤس ہے آپ نے وہاں پر جھگڑوں سے آرگیمنٹ سے گریز کرنا ہے آپ کا رویہ وہاں پر اگریسیو ہے اور یہ جو اگریسیو رویہ ہے یہ آپ کے لئے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے اس کی کیجے گا اور اپنے آپ کو اپنے ڈائریکٹ ضرور رہنا ہے لیکن ابرپٹ نہیں ہونا اچانک کچھ کام نہیں کرنا یہ بہت پوسیبیلٹی سے اور اچھائیوں سے بھراوہ ہفتہ ہے اس کو آپ اپنے حق میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کی لکی وائب منی ہے منی این پروسپارٹی ہے آپ منی فانگ چوئی کر سکتے ہیں منی اٹریکٹ کر سکتے ہیں گولڈن کوئن ریچول کر سکتے ہیں سو اٹریکٹ منی منی یا ویالیوبل آپ کی زندگی میں ویالیوبل چیزیں ایڈ ہو سکتے ہیں جس بھی چیز کو آپ چاہتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ گریڈنگ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کی نیگیٹیو انیرجی آپ کی رونگ انویسمنٹ ہے رونگ انویسمنٹ منی بھی ہو سکتی ہے ٹائم بھی ہو سکتا ہے فانانسز بھی ہو سکتے ہیں تو بھی ویالی کیرفول بھی رونگ انویسمنٹ لیویب التہائی زبردست ہے لیویس جس اراؤن یو آپ کے ارد ارد آپ کے محول میں آپ کے بہت قریب آپ کی محبت موجود ہے اس کو تلاش کرنے کوشش کیجئے فائنانسز اور ایڈکیشن کے حساب سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بلکل صحیح جا رہے ہیں آپ کی سٹیپس آپ رائٹ لے رہے ہیں جیسے آپ کام کر رہے ہیں ویسے آپ کام کرتے چاہئے آپ کا مون میسیج کہہ رہا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں کمفرٹ زون سے باہر نکل کر تو دیکھیں کیسا لگتا ہے آپ کا لکی نمبر دو ہے اور دو نمبر جو ہوتا ہے ایچلی یہ ایموشنل نمبر ہوتا ہے اس میں آپ کا پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے ایموشنل پیشنس کا بٹ اوورال دو نمبر جو ہے اچھا نمبر ہے بس جس ہفتے کا نمبر دو ہوتا ہے یہ آپ کو سینسیٹیف کرتے ہے آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا جو لاکی سٹون ہے وہ گولڈن ہیلر ہے گولڈن ہیلر اسے ہم کہتے ہیں دورے نجف اس کے اندر گولڈن لائنز ہیں اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے کے قریب کر دیکھیں پھر میں نہیں دکھا سکتی یہ دورے نجف ہوتا گولڈن لائنز یہ آپ ریر ہوتا ہے لیکن مل جاتا ہے آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ چابی ہے جسے میں کہا یہ ہفتے میں اپرچونیٹیز بہت ہیں اس لئے چابی چابی ایک ایسا سیمبل ہے ایسا چارم ہے جو اٹراکٹ کرتا اوپننگ کو چیزیں کھلتی ہیں اس سیمبل آپ کا دیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جب مایوسی محسوس کرنے لگو تو نیمتوں کو یاد کرو خودی پر سکون ہو جاؤ گے وہ تمہارے لئے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا تمہیں گمان سو پھر یہ کیسے ہے کہ وہ ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل جنہاری دستہ کھول اب موو کرتے ہیں جیمینہ کی طرح ہمارے جیمینہ دوستوں کے لئے بھی یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے اس کی اہمیت کی وجہ ہے اہمیت کی گھر میں جب وہ آپ کے آگیا ہے وہ راہو پہلے سے موجود ہے یعنی کہ نورث نورڈ وہاں پہلے سے موجود ہے آپ کا مرکری آگیا ہے وہاں پر اور نیا چاند بھی ہے سبتے اور جو آپ کے لئے چیزیں ہیں وہ دم شفٹ ہوتی توٹل شفٹ کیونکہ پائسس کی انرجی اور طرح کی ہے اور جو ایریز ہے اس کی انرجی اور طرح سے ہے آپ کا رولر جب آ جاتا ہے ایریز میں تو اس سقت آپ کا اٹیٹیوڈ بلکل بولڈ ہو جاتا ہے اگریسیو ہو جاتا ہے اور بولڈ اور اگریسیو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا جسے کہتے ہے نا پاور ہفتے کہ آپ نے بہت زیادہ پرسویسیو نہیں ہونا بہت زیادہ کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ جیسے کہتے ہیں ایسی کیفیت سے آپ نے دو ہفتے کے لئے بچانا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریلاکس کرنے کوشش کرنے کیونکہ آپ اگریسیو بھی ہو سکتے ہیں اور آپ بہت زیادہ اگریسیو بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زبردستی بھی کر سکتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف زبردستی انہیں کام کرا سکتے ہیں یا لوگ آپ سے ایریٹیٹ ہو سکتے ہیں اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مرکری ہے جو آپ کا رولر ہے اس نے آپ کے گیارویں گھر میں بہت لمبا وقت گزار نا ہے یہاں پر اس نے ریٹرو گریٹ بھی ہونا ہے اور یہاں پر چار ہفتے ہوتے ہیں لیکن اس ہفتے اس بار اس کا یہاں پر لمبا دورانیا ہے یہ جو اٹیٹیوڈ آپ کا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ نہ جب مرکری ریٹرو گریٹ ہو جائے گا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے اس کے بعد آپ کا لائف میں فل فوکس جو دکھائی دیتا ہے وہ لگتا ہے کہ آپ کا دسواں گھر بہت امپورٹنٹ ہے دسواں گھر کو اپنے انڈر کنٹرول رکھنے گسمہ گھر ہوتا ہے آپ کے ریپوٹیشن کا سٹیٹس کا کریئر کا بزنس کا مردوں کا فادر کا تو جو باپ کا گھر ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے وہاں پر آپ جیسے ہوتا ہے کہ آثورٹی سے جھگڑا نہیں کرنا بہت بہت ہی ہوتا سمبولی کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو اپنے والد کی بات مان نہیں پڑتی ہے باپ باپ ہی رہتا سو آپ نے باپ سمجھ دینا ہے اس کے بعد آپ کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ اس ہفتے خاص طور پر کشتیاں نہیں جلانی ہیں دوستوں کے ساتھ اور خاص طور پر ٹیم ورک جہاں پر ہے رشتے ختم نہیں کر رہے رابطے ختم نہیں کر رابطوں پر بڑا فوکس ہے کہ رابطے جو ہیں وہ اپنے ختم نہیں کر رکھنا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا پرانا اگریشن باہر نکال آتش شوش پھڑ جائے جو گلے آپ نے سنبھال لے وہ بہت زیادہ آپ کے اندر سے نکل جائیں اس کو آپ نے تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنے گر ہوتا ہے نا یو ٹرن لینے میں کوئی حرش نہیں ہے آپ کوئی پلان چینج کرنا چاہتے ہیں کوئی حرش نہیں چینج پلان کسی چیز کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں کریں بلکل آپ کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا زیادہ یوز کی چیز آپ کی جو اس ہفتے گوڈ لکھ ہے وہ سوشل میڈیا میں بھی دکھائی دیتی ہے لیکن آپ نے بس ایک دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی کریں اپنے آپ کو نارمل رکھ کر کریں جو پلانٹری پزیشن ہیں اس میں آپ کو سوشل میڈیا سے بھی لکھ مل سکتی ہے آپ کو کریئر میں بھی لکھ مل سکتی ہے اور آپ اس کو لوس بھی کر سکتے ہیں اپنے رویہ سے اپنے ٹیمپرمنٹ سے اور اپنی اگریسی اپروچ سے آپ کی گوڈ نیگٹیو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کے پر بانگ کوشش کی جائے گی آپ کی پرواز کو ہنڈر کرنے کی روکنے کوشش کی جائے گی اور آپ محسوس کریں کہ کسی سامنے کھلا آسمان ہے لیکن میرے پر بندے ہو ہیں this is your love vibe fun happiness اور good vibe ہے آپ کے اس جانسز اور ایڈکیشن ہے اس میں you need to change your approach آپ کو ایسا کرنا ہے کہ جیسے چھوٹا سمبالیک لی بتا رہی کہ چھوٹا سوال پہلے حل کرنا ہے بڑا سوال بات میں حل کرنا ہے کیونکہ آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے جو بڑے بڑے سوال ہیں ان کو سوال کر رہے اور چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے اور وہاں پر آپ کے نمبر کم ہو جائیں گے یہ سمبالیک لی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے سو آپ کوشش کریں کہ آپ جو سوال ہیں ان کو چھوٹے سوال سے آگے آگے موف کریں آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے آپ کا لاکی نمبر ہے ون این فور چودہ فورٹین یہ نمبر جب بھی آتا ہے وہی بات جو ہم نے یہاں پر بھی کی یہی پر آپ کا یونیورسل یہ لاکی نمبر ہے فورٹین یہ بھی یہی کہہ رہے کہ ہر کام میں میانہ روی رکھنا در میانہ روی اختیار کرنا آپ کا جو لاکی یہ ہے سٹون اس ہفتے کا وہ فیروزہ ہے اس طرح کا جو فیروزہ ہوتا ہے یہ بہت کامن عام مل جاتا ہے ایک سٹون بلو ٹرکوائز بڑے سائز کا پھر آپ کا جو لاکی چارم ہے اس فلائنگ برڈ یہ سفید برڈ اڑتا ہوا اور اگر اس کے اوپر پیس لکھا مل جائے تو پھر بہتر لیکن فلائنگ برڈ بہتر لیکن کچھ پھر مل جائے اوکی بہت 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 فلائنگ برڈ اور یہ ویسے بھی فلائنگ برڈ جو ہے یہ ہمارے جیمینہ لوگوں کا آل ٹائم لکی شارم ہے آپ کا ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے اور آپ کے سارے ضائع جی ہر چیز سے ملتا جلتا ہے بس اتنا دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرتے آپ کی وجہ سے کسی دل ازاری نہ ہو جائے کفر کے بعد سب سے بڑا گنا کسی کا دل دکھانا ہے چاہے وہ دل کسی مومن کا ہو یا پھر کسی کافر کا اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ان کے لیے ہر ہفتہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو ڈولر ہے وہ ڈائی دن میں گھر بدلت سو ہفتہ شروع ہوتے ہی دس چگیانوں کو نیا چاند چڑھ جانا ہے اور نیا چاند چڑھ جانا ہے آپ کے نومے گھر میں اور اس چاند کو جو ہفتے تلو ہوگا جا کر پچیس تاریخ کو گرہن بھی لگ ہے سو آپ کے لئے پندرہ دن جو گرہن کا سیزن ہوتا یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے سول نے ریسائید گیا کہ اس نے کینسر ہاؤس میں پیدا ہونا ہے مون کی جو بھی ایکٹیوٹی ہے خاص تو گرہن کا سیزن ہوتا ہے آپ کے لئے بہت امپورٹن ہوتا ہے آپ کو اپنے سالیڈ رکھنا ہے سٹرونگ رکھنا ہے اور آپ نے اپنے اندر ایک چیز پیدا کرنی ہے فریش اور انویویٹیو یہ آپ کے اندر چیز جو ہے اس مون کے ساتھ ہی پیدا ہوگی فریشنس بھی ہے انویویشن بھی ہے پرانیمس لو کے نئے حل بھی ہیں اس طرح کا نظر آرہ ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آپ آپ کو ایسی انفرمیشن ملیں گی جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہیں اور ان انفرمیشن میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس انفرمیشن کو چاہے وہ آپ کے کام کی ہے یا نہیں ہے انفرمیشن کا آنے دیجئے آنے دیجئے انفرمیشن اپنے پاس اور آپ نے ہر معاملے میں انفرمیشن کو اہمیت دینی ہے اور آپ نے بہت کیرفل دو تین معاملات پہ رہنا پہلا معاملہ ہے ٹریول کا اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اپنا جو بھی ویلیوبلز آپ کے ساتھ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز سٹیچ ہو جائے یا کوئی آپ بھول جائیں یا گر جائے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے گھر میں بھی گھر کے باہر بھی اس کے بعد آپ اگر لگتا یوں ہے کہ آپ گھر سے جاتے ہیں ائرپورٹ اور ٹکٹ یا پاسپورٹ گھر چھوڑ جاتے ہیں تو اگر آپ پیپر دینے جا رہے ہیں تو اپنا رول نمبر سلیپ اور وہ ساری چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے باہر جب نکل 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 اپنے کیر ہونا اور اپنا ضروری سامان ساتھ رکھنا ہے اور اپنے ضروری سامان کی حفاظت کرنی ہے اس کے بعد ایسے بھی لگتا ہے کہ سفت بھائی کینسر دوستوں کیلئے لب بھائی بہت سٹرونگ ہے اور یہ لب نظر آتا ہے دورنگ ٹریول جیسے دورانے سفر کہیں آپ یہ بھی ایک سٹرونگ چیز نظر آتی ہے اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ کا جو مرکری ہے مرکری کی موومنٹ دسویں گھر میں ان کے لئے بہت امپورٹن ہے کیونکہ کینسر دوستوں کے لئے ان کا کریئر سٹیٹس دسویں گھر کے معاملات ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹن ہوتے ہیں سو آپ نے دسویں گھر کے معاملات کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے فار اگزامپل جتنے مرد ہیں آپ کی زندگی میں برادرز ہو گئے فادر باس ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھنے پر فوکس کرنا ہے کہ کہیں اگر آپ کو سمجھو ہوتا کرنا پڑ ہے اپنی ایگو پر کمپرومائز کرنا پڑ ہے ارناکی قربان نہیں دینی پڑ یہ تو دے ہے وہاں پر اور اس نے یہاں پر ایک لمبا ٹائم گزار ریٹرو گریٹ بھی ہون ہے سو آپ کے دسویں گھر کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے اگلے 6 ہفتوں کے لئے اس پر آپ نے اپنے ذہن کو فوکس رکھنا ہے کہ آپ کا دسویں گھر ہے وہ آپ کے کنٹرل سیڈن گیفت یونیورسل گیفت بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کو کوئی توفہ ملے گا بہت امپورٹنٹ مائنی خیز توفہ آپ کو مل سکتا آپ کی نیگٹیب انرجی دھوکہ ہے بیک سٹیبنگ ہے کوئی دوست بن کے دشمنی کر سکتا ہے بھیڑ کی خال میں بھیڑیا ہو سکتا ہے لوگ اپنا کوئی پرانہ بدلہ آپ سے نکال سکتے ہیں آپ کی لب وائب میں بہت زیادہ روشنی ہے آپ کو یونیورسل لائٹ ایسی ہوگی کہ آپ کو ریلی لیو اس کے بعد آپ کے فینانس اور ایڈیوکیشن میں آپ کو اسرٹیو ہونا ہے سٹرانگ اپروچ اپنانی ہے آپ اپنا فوکس لوس کر رہے ہیں سو آپ کو سٹرانگ کرنا ہے اسرٹیو کرنا ہے اور کام اپنا جو ہے نا اس کو تیزی تیزی اپنے اندر لے کر آئیں اپنی ایڈیوکیشن اور فائنانس میں اپنا فوکس اور اپنی جو سستی ہے اس کو دور کریں آپ کا مون میسج کہہ نمبر ہے یا نویت ہے آپ کا لاکی نمبر 44 بہت سٹرانگ نمبر ہوتا ہے یہ جب بھی آتا ہے کہ اپنے محول کے اردگرد نظر ڈالیں اور اپنے محول پر کو نیچرل کرنے کوشش کریں اپنے کمرے میں سب پتے یا گرین ری ایڈ کریں اپنے اردگرد محول میں گرین ری ایڈ کریں انوارمنٹ کو صحیح رکھیں اور تھوڑا سا محول بہتر کرنے کوشش کریں آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ ایمیتھسٹ بن رہا ہے ایمیتھسٹ جو پتھر ہے ایمیتھسٹ ایز ایز ماسٹر ہیلر اور ہمارے جو یہ ایمیتھسٹ میں بہت زیادہ اپنے اردگرد رکھتی ہوں یہ ایمیتھسٹ اور اونکس ہے ایمیتھسٹ جو ہے آپ کا لاکی سٹون ہے یہ ماسٹر ہیلر ہے کیری اٹ وید یو اس فارم میں وال بھی مل جاتے ہیں بہت ساری فارم میں مل جاتا ہے اور اس کلم کی شکل میں ایک ایمیتھسٹ آپ کے پاس ہونا چاہئے آپ کا جو لاکی چام بن رہا ہے اس ہفتے کا وہ ڈالفن بن رہا ہے ڈالفن سپیرٹ آنیمل ہے اور سپیرٹ آنیمل ہیں ان لوگوں کے لیے جو دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں اور پلیفلنس تھوڑا سا پلیفل تھوڑی سی ہیپنس اور تھوڑا سا ریلاکس ہونا کیونکہ جیسے جیسے گرہن قریب آئے گا ویسے ویسے آپ کو پلیفل نیس کی ضرورت پڑے گی آپ کا ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں اور رب سے زیادہ اپنا کوئی نہیں ہے اپنے رب سے اپنے دل کی بات کیجئے اپنا ہر غم شکوہ گلہ اپنے رب سے بیان کیجئے وہ گرنے نہیں دیتا وہ سنبھال لیتا ہے اور اگر کوئی سہارا دے دیتا ہے اور اگر کوئی سہارا نہ ہو تو وہ آپ کو خود سے اٹھنا سکھا دیتا ہے سو اپنا دل کی ہر راز اپنے رب سے بیان کرو آپ موف کرتے ہیں لیو کی طرف ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس ہفتے کی اپنی ہی ایک وائب ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو فیل یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کنفیوز ہوتا ہے تھوڑا سا ہمارے لیو دوست بہت آپ تھوڑا سا کنفیوز محسوس کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا نروس محسوس کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سے کیا کروں مجھے کیا کرنا چاہئے مجھے سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہئے ایسی سٹیٹ آف مائن بہت کم ہمارے لیو دوستوں پر آتی لیکن اس ہفتے ایسا ہی لگ رہا ہے اور اس کے بعد ایک اور امپورٹن بات یہ کہ یہ جو آپ کا جو رولر ہے سن اس کو گرہن لگنے لگا ہے آٹھ اپریل کے قریب آٹھ اپریل کو سورج گرہن ہوگا سورج گرہن جب ہوگا تو اس سے پہلے جب سیزن تو شروع ہو جائے گا نیا چاند تلو ہونے پر نیا چاند جیسے ہی تلو ہوگا تو ہمارے گرہن کا سیزن بھی شروع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو لیو دوست ہیں کبھی کبھی ان کو کنفیوزن ہونے لگتا ہے اور ایک عجیب سا فیر بھی ان کے اندر پیدا ہو جاتا انجانہ سے خوف ان کو بلا وجہ جیسے سلیپ ڈسٹربنس ہو جاتی یہ ہمارے لیو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا گرین سیزن اور آپ سمجھ لیجئے کہ پچیس مارچ کے بعد ہم اس پر بات کریں گے آپ کو تھوڑا سا بلوگ بھی فیل ہو رہا ہے یہ ہفتے شروع ہو سکتا ہے اور یہ ہفتہ ہے آپ کے لئے ریسیو کرنے کا جیسے آپ ریسیو کریں گے گفت ریسیو کریں گے آپ مونی ریسیو کریں گے آپ ہیلتھ ریسیو کریں گے یعنی آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو چاہتے ہیں وہ آپ کو ملیں گی ملنے کا ہفتہ ہے آپ یہ سمجھ لیجئے اور اس کے ملنے کا ہفتہ ہے جس کی آپ کو خواہش ہے اور اس کی وائب آپ کے لئے پوزیٹیف ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی حل چل ہوگی جتنی حصل بسل ہوگی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا جتنے لوگ آپ کو ملنے آئیں گے جتنے لوگوں سے آپ ملیں جتنی حل چل آپ کی ارد کرد ہوگی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد اپنی آنکھیں کھلی رکھئے گا فائنانشل اپرچونٹیز بہت زیاد خاص طرح وہ لیو جو باہر جانا چاہتے ہیں تعلیم کے لئے باہر جانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لئے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ کئی طرح سے بہتر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے جو آپ کے قریبی دوست ہیں یا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں اس ہفتے آپ کو بحث مباحث کو یا بات چیت کو حد تک روک دینا ہے کیونکہ لگتا یوں ہے کہ جیسے بات آگے بڑھے گی اور پھر زدیں شروع ہو جائیں گی زد نہیں لگ جاتی ہے اسے زد لگ جاتی ہے کسی کے ساتھ تو اس ہفتہ ایسا ہے کہ بار بار لوگ آپ کے ساتھ زد لگائیں گے آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں اپنا پوائنٹ بڑھا سکتی ہے رشتوں کو بچانے کی آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اس کے بعد اگر کوئی قانونی معاملات ہیں قانون آپ کے لئے ہیلپ فول ہے لاؤ سے آپ کو ہیلپ ملے گی اگر کوئی مسئلہ سرکاری کوئی ایشیوز ہیں یا گورنمنٹ کسی دپارٹمنٹ سے کوئی ایشیو ہے یا کسی لاؤ کا کوئی ایشیو ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ نظر آت ہے پھر اچانک منی منی فانگ شوی آپ نے کرنی ہے اس ہفتے آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں جسے منی اٹریکٹ جو بھی آپ کا عقیدہ یا مذہب ہے آپ اٹریکٹ منی بھائی ڈوئنگ منی ریچبلز اور اس کے ساتھ آپ نے جسے میں نے کہا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے اور آپ نے جو آپ کا پارٹنر ہے خاص طور پر آپ کا لائف پارٹنر آپ کا بزنس پارٹنر جو بھی پارٹنر ہے آپ کی زندگی میں لیکن جو بھی امپورٹن پارٹنر شپ ہیں ان پر ان کو آپ نے ایسے لگتا ہے کہ وہاں جھگڑا ہو سکتا اسے آپ نے بچنے کوشش کرنی ہے کہ آپ جھگڑا نہ کریں یا دوسرے لوگ آپ کی بات کا غلط مطلب نہ لے لیں یہ جس کو آپ پورا ہفتہ پلو سے باند کر رکھنا ہے یہ نہ ہو جائے یہ نہ میں کر دوسرے آپ کی جو لکی پوسٹیو انرجی ہے وہ ہے منی اگر آپ جاب تلاش کر رہے ہیں بونس چاہ رہے ہیں یا سب کچھ تو بونس بونس اس کو ہم سمبالی کے لئے کہتے ہیں بونس تو بونس اس جور لکی پوسٹیو بائب پوسٹیو انرجی جو ہے آپ کی یہ بونس ہے نیگٹیو انرجی جھگڑا ہے ایسے لوگوں سے جو آپ کے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں آپ کی جو لب وائب ہے یہ آپ کی لب وائب کہہ رہی ہے کہ love is just around the corner just around the corner love آپ کے کہیں بہت اردگرد قریب ہے اپنا love تلاش کرنے کوشش کیجئے and love کے بارے میں ایک اور بات بھی یاد رکھئے کہ جیسے آپ کی محبت آپ کو ڈھونڈ رہی ہے this is your love وائب اور آپ کے finances or education میں بلا وجہ کی tension بلا وجہ کی negative thinking آپ کو disturb کر سکتی ہے آپ کی جو یہ ہے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں education یا جو بھی آپ کے finances ہیں اس میں problem اتنی نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں یا جتنی آپ نے اپنے دماغ میں بنا لی ہے آپ کا moon message کہ رہے کہ this is time for healing اپنے آپ کو heal کریں اپنا علاج کریں اپنے آپ کو سکون دیں اپنے آپ کو pamper کریں اور اس چاند پر اور اس نئے چاند کے بعد آپ کو heal کرنا ہے اس چاند کے ساتھی اور healing time begins آپ کا لکھی نمبر ہے 32 3 2 3 2 کہتا ہے کہ جو دل چاہتا ہے جو اگر آپ جسے بھی ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو اس میں اگر آپ کو comfort چاہیے تو اگر آپ کو یونیورسل میسج رسیف کرنا تو اس کا آپ کو music سننے سے ملے گا music سنے تلاوت سنے صوفی music سنے جو بھی سن کے آپ کو تسلی ہوتی ہے جو سننا پسند کرتے music is healing you this is time of healing and music heals you آپ کا جو اس ہفتے کا lucky stone بن رہا ہے سلن 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 جو lucky charm بن رہا ہے lucky charm is elephant elephant بھی spirit animal ہے اور اس time پر ایسی energy attract کرتا ہے جہاں پر آپ اپنے آپ کو دنیا پر آپ نے ثابت کرنا ہو بین لفظوں کے تو اس اگر ہم lucky charm کو use کرتے ہیں جس کو elephant کہتے ہیں آپ کا divine message یہ کہہ رہا ہے کہ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راست نہیں آتی اس لیے کسی بھی شخص اب چلتے ہیں ورگو کی خلف ہمارے ورگو دوستوں کے لیے important week آپ کا ruler چار ہفتے بعد گھر بدلتا ہے اس ہفتے اس نے پھر گھر بدلا ہے اور گھر بدل کر مرکری جو ہے وہ آ گیا ہے bold اور powerful Aries میں جہاں رہا ہوں پہلے سے موجود لہذا آپ کے لیے یہ کیونکہ آپ آٹھوان گھر آٹھوان گھر کانونی معاملات سے ہوتا ہے آپ کے intimate relation سے ہوتا ہے آپ کی وراثت سے ہوتا ہے آپ کے resources سے ہوتا اور یہ انسانوں کے لیے ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ important so آٹھویں گھر میں مرکری کا چلے جانا آپ کے ruler کا رہو کا ہونا اور پھر وہاں پہ مرکری کا retro grade ہونا اور کافی عرصہ رہنا آپ کے لیے ایک important time ہے آپ کو اس time میں جب تک مرکری یہاں سے exit نہیں کر جاتا تقریبا 6-7 ہفتے اس نے یہاں رہنا ہے جب تک وہ یہاں exit نہیں کر جاتا آپ کو ہم بار بار جو آپ ویکلی round آپ بتاتے ہیں اس میں ہم آپ کو بار بار advice کریں گے کیونکہ گرہن کا season بھی شروع ہو گیا چاند کے ساتھ ہی گرہن کا season بھی شروع ہو جانا ہے اور گرہن کا season جو ہے یہ جو چاند گرہن ہے یہ آپ اپنے گھر میں لگے گا گرہن سیزن یہ آپ کی طرف اپروچ کرے گا شروع ہوتا پائسس میں چاند تلو ہوتا اس ہمتے دس چاہ گیا رو اور پھر اس نے پچیس تاریخ کو آپ گھر میں آنا اور آپ کے گھر میں اس کو گرہن لگ ہے آپ کے لئے آنے والے دن جو ہیں آپ کو کیرفل نہ ہو کہ کوئی بہت امپورٹن لوگ جن کو زندگی میں بہت ویالیو کرتے ہیں انہیں آپ اپنی زندگی سے نکال دیں وقتی طور پر یا آپ اہم رشتوں سے ناراضی اپنا لیں آپ کو اس کی کیر کرنی ہے پھر آپ کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے کہیں آپ اپنے کو کو ہیلتھ ایشو نہ پہنچ لہذا آپ نے اپنے جو معاملات ہیں جب تک یہ معاملات چلتے ہیں گرہن گزر نہیں جاتا اگلے تقریبا دس کے بعد پندرہ پچیس یہ نہیں کہ آپ سمجھ لیجئے مارچ کا پورا مہینہ مارچ کا پورا مہینہ آپ کو مسئلوں کا سلیوشن ڈھول میں مسئلوں کے پیس فل حل تلاش کرنے برین سٹرومنگ کرنے کوئی ایکشن نہیں لہنے ایکشن سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا یہ وہ وقت جب مسئلے اپنے انڈ پر پہنچ رہے ہیں اور سٹیپس جو ہوتے ہیں یہ سب سے دیفیکلٹ ہوتے ہیں سٹیپس ہیں ان میں بہت کیرفل رہنا تمام ریلیشنشپ جو آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں وہ ہائلائٹڈ ہیں اور سپوٹ لائٹ میں ہیں تو اس لئے آپ کے پاس سمجھ لیجیے کہ یہ ریل چانس ہے ریلیشنز کو سٹرونگ کرنے کا بھی جب ایک آندھی چلتی ہے تو صرف وہ درخت قائم رہتے ہیں جن کی جڑے مضبوط ہوتی سو اس چیز کو ذہن میں رکھ گا اور اس کے بات یوں لگتا ہے کہ وینس آپ کے ساتھویں گھر میں چلا گیا اب جب وینس ساتھویں گھر میں آ جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجیے ہمارے ورگو دوستوں کے لئے ایک وہ نہیں تاری ہابی آئیڈیا پرسن پیٹ کسی بھی چیز کے ساتھ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اگلے چار ہفتے میں آپ کی زندگی میں لف داخل ہوگا اور ایسا لف جو پیمپرنگ ہوگا اور نریشنگ ہوگا اور جس کی آپ کو ضرورت بھی ہوگی اس کے بعد آپ نے جیسے میں بار بار سمجھا رہی ان کے اگریسیو اور بولڈ رویہ نہیں اپنانا تھوڑا سا پلیفل تھوڑا سا ایزی کوئنگ رویہ اپنائیے اور پھر یہ کہ یہ جو ٹائم ہے اس وقت کا ٹائم ہے اگلے چار ہفتے دوہزار چوبیس کا جسے کہہ لے بیسٹ ٹائم ہے to fall in love one of the best times for love ہمارے ورگو دوستوں کے لئے ہر طرح کی محبت کی ہم بات کرتے ہے love is something that makes your heart happy so you can find love you can fall in love اور تلاش کرنا پڑتا ہے چیزیں چل کے بعض دفعہ نہیں بھی آتی انہیں اٹریکٹ کرنا پڑتا ہے تو love اٹریکٹ کرنے کے جو ریچولز آپ وہ کر سکتے ہیں فانگ شوی کر سکتے ہیں آپ جو لکھی سٹون ہے گرین کلر کا جیڈ ہو گیا جسی یہ گرین سٹون ہے اس کو جگہ جگہ پلیس کر سکتے ہیں فانگ شوی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں سے بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں اس وقت آپ کے ارد وہ کائنڈ بھی ہیں اور آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں اور آپ کی بات سے اگری بھی کر رہے ہیں اب یہ آپ پر مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں آپ بہت زیادہ کیرفل یا برین چلنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت پروڈکٹیو ٹائم ہے آپ کے لئے ایک کسان کی زندگی میں جو سیڈ مومنٹ ہوتا ہے آپ اپنے مستقبل کے بیچ بھو سکتے ہیں جتنے زیادہ بیچ بھویں گے اتنی بڑی آپ کی ہارویسٹ ہوگی آپ کی جو نیگیٹیو انرجی ہے وہ ہے ڈیپریشن اپنے آپ کو ڈیپریشن سے بچائیے گا ڈیپریشن بھی ہو سکتا ہے اور آپ لگے گا ہر چیز لاحاصل ہے بے مکت ہے بیکار ہے اس طرح کا state of mind آپ کی love جیسے میں نے یہاں بتایا یہاں ace of cups ہے which says love is all around you and everything is about love آپ کے finances اور education میں آپ کو train کرنا ہے کیونکہ آپ کا mind جو کہیں پر بھاگ رہا ہے بیٹھنے سے پڑھنے سے سیکھنے سے یعنی آپ کی توجہ جو ہے وہ میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جدو جہود آپ نے زندگی میں جتنا hard work کیا آپ پی آف کرے گا آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملنے کا time ہے آپ کا lucky number very strong number that is double 99 99 99 کہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس میں love compassion passion but right now garnet نہیں مل پس any garnet مل is not a difficult thing raw garnet جو ہے یہ آپ تلاش کر سکتے ہیں کہیں آپ کو مل جائے گا اور یہ garnet جو ہوتا ہے raw میرون رنگ ہوتا ہے پتھر اور اس پر golden لائنز بھی ہوتی ہیں جو raw garnet ہوتا تو ہمارے برگو دوستوں کے پاس onyx اور green پتھر کے ساتھ ایک garnet بھی ہونا جائے آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے butterfly تتلی تتلی ہمیں اپنے اردگر بہت use کرتے ہوں لیکن اس وقت یہاں پہ میرے پاس کوئی نہیں تتلی butterfly اور یہ April bonds کا animal بھی ہے جو تتلی ہے اپنے key ring میں اپنے butterfly ضرور رکھے یا اپنے ارد کے butterfly ضرور رکھے آپ کا divine message کہہ رہا ہے آدمی کتنا کتنا بڑا ہے اس کا ظرف کتنا بڑا ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ کسی کمزور اور غریب شخص سے بات کر راہ ہوتا ہے سو آپ نے اگر کسی کو دیکھنا ہے کسی کو جانچ نہ ہے تو دیکھیں کہ وہ اپنے سے کمزور وں سے کیسے گفتگو کر ہے پھر trust کر ایسے بلا وجہ یقین مت کیجئے گا کسی ایسے شخص پر جو اپنے سے مضبوط سے ڈرتا اور غریب پر غریب پر حابی ہونے کی کوشش کر اب موف کرتے ہیں لبرا کی طرح ہمارے لبرا دوستوں کے لئے یہ جو ہفتہ ہے اس میں بیسک پاتھ یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا رولر ہے وینس وینس نے گھر بدل لیا اور گھر بدلنے کی وجہ سے وہ آگیا آپ کے چھٹے گھر میں سفتے ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو بھی سٹیپ آپ لیں گے جو قدم آپ اٹھانے والے ہیں ہر قدم آپ کی زندگی میں اہم ہونے جا رہا ہے ہم سمبالی کے لئے آپ بتا رہے ہیں کیونکہ آپ پھسل سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو چوٹ لگا سکتے ہیں یا آپ کسی اور آپ نے ایسے لوگوں سے کیر فل رہے ہیں جن کے دو چہرے ہوتے ہیں لوگ اس وقت ایسے آپ کی زندگی میں آپ کو مل رہے ہیں جن کے بہت سارے چہرے ہیں آپ نے ٹرسٹ کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ ایسے لوگوں پر ٹرسٹ نہ کریں جو پیار سے دھوکہ دیتے ہیں جس کو میٹھی چھوریاں بھی کہتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے بہت ساری میٹھی چھوریاں آپ کی ارد کرت پھر رہی ہیں بی کیر فل اس کے بعد آپ کے جسے کہتے ہیں کہ آپ کو جو ڈائریکشن مل رہی ہے وہ آپ کو اپنے اندر سے مل رہے ہو ایڈوائز ہو لسن ٹو یور سول کہ آپ کو دل کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کسیمیٹک ٹریٹمنٹ کروانا ہے چہرے کو بالوں کو یا کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا کیرفل ہو کر کیجئے گا پھر آپ جم کر رہے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس میں بھی آپ تھوڑا سا کیر کر گا پھر یہ ہے کہ آپ کے جو ریلیشنشپ ایشوز ہیں مرکری آپ کے ساتھویں گھر میں آگیا ہے یہاں پہ راہو بھی ہے اور یہاں پہ ریٹرو گریٹ بھی ہو نا لہٰذا یہ جو مرکری کی ایکٹیوٹی ہے یہ آپ کے تمام جتنے بھی زندگی کے اہم ریلیشنشپ ہیں چاہے وہ بسنس ہیں چاہے وہ پرسنل ہیں وہاں پہ مرکری راہو کا اکٹھا ہونا مرکری کا ریٹرو گریٹ ہونا بہت امپورنٹ ہے آپ ساری کوشش کر لیجئے جب تک سورج گرہن نہیں گزر جاتا ہر طرح کی کوشش کیجئے ہر طرح کا سٹیپ اٹھائیے کہ آپ کے رشتے بچ جائیں آپ کے رشتے بچ جائیں اور آپ کو اگر اگر کامپرومائز کرنا پڑتا ہے تو آپ کر لیجئے گا رشتے بچانے کی کوشش کیجئے گا اپنے جو ساتھنا گھر ساتھنا گھر ہوتا ہے آپ کے لائف پارٹنر کا آپ کے بزنس پارٹنر کا تمام ان مسائل کا جن کے لیگل رشتے ہوتے سو یہاں پر اگلے چار ہفتے امپورٹن دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے جیسے ہم بڑے دیر سے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے ہیلتھ ایشیوز ہیلتھ ایشیوز تو ہیلتھ ایشیوز ہائنڈ کی بھی رشتوں کی بھی ہر چیز کی اپنا جو ہیلنگ ہے اس کو اپنے کمرے میں کہیں لکھ لیجئے ٹائم ٹو ہیل یہ جو ایک ورڈ آپ لکھتے ہیں ٹائم ٹو ہیل یہ آپ کے لیے بہت امپورٹن جملہ ہے اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کوئی کچھ بھی کہہ دیں تھوڑا سا آپ نے لاتیچیوڈ اور مارجن دینا ہے پاؤں درد سے اپنے آپ کو بچائیے پاؤں درد سے اپنے آپ کو بچائیے پاؤں میں موچ بھی آ سکتی ہے درد بھی ہو سکتی ہے آپ کے زندگی میں ایسے لگتا ہے کہ نئی محبت نیا پیشن نئی ہابی کچھ نیا ایسا آپ کی زندگی میں ایڈ ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے اپنی جو اپنی ہے اس کو آپ نے سننا ہے آپ کا اپنا ہارٹ اپنا سول کیا کہہ رہا ہے اس کو آپ نا کہ کوئی چیز چھپن تھی کوئی مسئلہ ذہن میں آپ کے بہت دنوں سے آپ کو ایریٹیٹ کر رہا تھا تو یہ مسئلہ جب وہ مسئلہ آپ کا حل ہوتا نظر آتا ہے آپ کی جو پوسٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کامیابی اور محبت یہ دو چیزیں چل کر آپ کے پاس آئیں گے آپ کی نیگٹیو انرجی چوری ہے چوری اور چیزوں کا مسپلس ہو جانا اور غلط ہاتھوں کا میں چلے جانا آپ کی لب وائب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ستارہ ہے جو آپ کے ارد ارد آپ کے اوربٹ میں داخل ہو گیا ہے اور بڑی جلدی آپ کی زندگی میں ظاہر ہو جائے گا آپ کے فائنانسز اور ایڈکیشن میں آپ جیسا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ویسا ریزلٹ آپ کو مل سکتا ہے آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے ماضی کو اپنے حال پر اثر انداز مت ہونے دینا ماضی کو اس ہفتے کے لیے دفن کر دیجئے آپ اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے ایٹ سنگل نمبر ہے اٹ کہتا ہے اگر آپ کچھ ایٹرکٹ کر رہے تھے اگر آپ کچھ ایسے ریچول کر رہے تھے یا کوئی روحانی منزل کر رہے تھے تو اس ہفتے اس کی کامیابی کا وقت ہے آپ کا لاکی سٹون ہے اونکس یہ آپ کا لاکی سٹون ہے وہ ڈراغن بن رہا ہے یہ یئر آف ڈراغن بھی ہے اور ڈراغن ایسی لاکی انرجی لے کر آئے جو آپ کو چاہیے آپ کا ڈیوائن میسج دل چڑیا کی مانند ہے یہ وہیں اترتا ہے جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کرتا اس کو دیکھ لیجیے گا آپ کی زندگی میں یہ کیسے اپلائے ہوتا ہے ہمارے سکورپیو دوستوں کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ہفتے آپ کوشش کریں کہ جن سے آپ کو ایزی فن اور ہیپی محسوس ہو اس کے بعد آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی نیگیٹیو انیرجی کو اپنے اندر سے نکال اپنے آپ کو آف لوڈ کر اپنے اوپر سے بوچ کو اتار اپنے آپ کو ایزی کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت سارا بیگش لے بہت سارا لگش لے پھر رہے آپ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت حال آپ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو لائٹ کیجئے جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ انپیک کرتا آپ سفر سے جو سفر کر لیا آپ گھر آ گیا اپنے آپ کو انپیک کریں چیزوں کو جگہ پہ رکھیں اور اپنے آپ کو ایٹ ہوم فیل کریں سیمبولیک لیے آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد آپ کے جو یہ ہفتہ ہے اس ہفتے میں اگر آپ اتنا پریشر لیتے رہے تو آپ اپنی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتے ہے اس کو اس دیکھنے کی ضرورت اپنی پیمپرنگ کریں اپنے آپ کو صرف ایزی کریں تاکہ آپ کی جو ہیلتھ آپ کے پر ڈینجر ہے اس سے اپنے آپ کو کیٹر کریں کہ آپ کسی ہیلتھ کا شکار نہ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ آپ لوگ کوپریٹ کریں اس کے بعد آپ کو ایموشنل بلیک میلنگ سے آپ نے بچنا ہے جتنے بھی ینگ لوگ ہیں آپ کے بچے ہیں ینگ سیبلنگ ہیں یا جو بھی آپ سے عمر میں چھوٹے لوگ ہیں یا آپ کو کسی طرح سے ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں اسے بچنے کوشش کیجئے گا اور لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی اس ابتے پھر میں وہ بات دور آر کیونکہ وینس اس وقت آگیا ہے آپ کے فیفت ہاؤس میں that is house of romance اور جیپٹر جو سادے اکبر ہے سب سے good luck پلانٹ ہے وہ ہے سیون ہاؤس میں پانچ میں اور ساتھ گھر میں سادے اسکر ایک سادے اکبر یعنی do good luck پلانٹ یہ آپ کے love houses میں باتھ ہیں اگر آپ لیوی 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 گرو گائید مرشد لیوی رومانٹک فارم لیوی 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 ابھی بھی سال کا یہ بیس ٹائم ہے جب جیپیٹر ساتھ وے میں ہے اور وینس پانچ وے میں ہے سو یہ بیس ٹائم ہے to fall in love اور لیوی بھی مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اب in love نہیں ہوں گے باہر نکلئے کلاش کیجئے دیکھئے ڈھونڈیے جو بھی لب کی عمر ہر عمر جو ہے وہ love کے لیے love something makes you happy age is کچھ بھی نہیں if you want like find a hobby find an idea find something fall in love کوئی hobby تلاش کر لیجئے it's the best time you can find the happiness of your heart so work on it اس کے بعد آپ نے جیسے آپ کی life میں جو elders ہیں بڑے ہیں چھوٹوں کی میں نے بات آپ کو پہلے بتائی اب جو آپ کے زندگی کے elders ہیں ان کے demands unreasonable ہو سکتی unreasonable وہ demanding ہو سکتے ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ جو آپ کے اس ہفتے basic مسئلہ ہے وہ یہی سکتے آپ اسے فیری کا image اپنے کی ring میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ کا divine message شہرہ ہے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کبھی وہ لے کر آزماتا ہے تو کبھی وہ دے کر آزماتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے اس میں کام جاب ہونے کی کوشش کر اب موف کرتے Sagittarius کی طرف ہمارے Sagittarius دوستوں کے لئے جو یہ ہفتہ ہے اس میں اگر میں کہوں کہ ایک جملے میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو دوبارہ کرنا آپ کے لئے بہتر ہے ری ڈوئنگ اس بیٹر سو ہر چیزوں کو ری ڈو کرنا چیزوں کو دوبارہ سے بنانا آپ کے لئے اس ہفتے بہتری کا باعث ہوگا اس کے بعد ایک امپورٹنٹ اس ہفتے کی وائب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ heart is where family is تو آپ کا جو دل ہے وہ آپ کی family کے ساتھ لگ رہا ہے family events بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں family invitations بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں لوگوں کا آپ کو مبارک بات دینا یا آپ لوگوں کو مبارک دے رہے ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد جیسے سال جرہ ہوتی ہے منگنی ہوتی ہے اس طرح کے کوئی events ہیں جہاں پر آپ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں پھر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ گھر کو ریکوریٹ کرنا ہے نئی چیزیں لانی ہے بیوٹیفل کرنا ہے ایک آپ کے اندر گھر کو سجانے سمارنے اور دوبارہ سے چیزیں بنانے کا شروع ہو جائے گا یعنی کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو دوبارہ سے بنا لیجئے پھینک کیے مت کیونکہ آپ آپ جو آپ کے جو ایکسپریشن ہے بات کرنے کا ایکسپریشن لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کا ایکسپریشن وہ بول بھی ہو رہا ہے وہ اگریسی ہو رہا ہے وہ ایسے لگ رہے کہ جیسے آپ فاسٹ پیس میں بول رہے ہیں تیز بول رہے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہے کہ آپ کے پاس پاور ہو ساری یہ چیز اس ہفتے آپ کرتے نظر آتے اور اس کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ہر کام خود کریں یا آپ اپنی سپرویشن میں کروائیں یا کنٹرول کا بہت زیادہ آپ لگ رہے کہ کنٹرول ہونا چاہئے میرا یہ بہت زیادہ نظر آرہا ہے اس کے بعد آپ کی جو بولڈنس ہے یا بلکل کلیر ڈریکٹ باتچیت ہے یہ آپ کے لئے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے بولنے سے پہلے دفعہ سوچ یہ ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کوشش کیجئے کہ آپ سوشل میڈیا وائٹ کریں کیونکہ اس سفتے آپ کے جو کومنٹس ہیں سوشل میڈیا پر اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کو حفاظت کرنی ہے چوری کا اس ہفتے کافی زیادہ خدشہ نظر آتا ہے اور آپ کے دوست آپ کے لئے کچھ بلنڈرز کر سکتے ہیں جو دوستوں کی وجہ سے نادان دوست تو اس پوسٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو موونگ آپ وکٹری سٹینڈ کے قریب جا رہے ہیں آپ کی نگٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ جب ہی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا تھا کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کیجئے کوئی آپ سے آپ کی کچھ قیمتی چیزیں چھیرنے بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے جیسے ہوتا ہے کہ آپ پیپر دینے جا رہے ہیں اور پیپر میں وہی سوال آ جاتے ہیں جو آپ نے تیار کیے ہیں پیپر جو بھی آپ کامیاب رہنے بار آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ ایک نیا اور رومانٹک سائیکل ہو سکتا ہے اس ہفتے کی زندگی میں شروع ہو جائے آپ کا لکی نمبر ہے تین وان این زیرو بہت سارے کام اس ہفتے مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ انرجی یہ کمپلیشن کی ہے آپ اس ہفتے لکی سٹون لپس بن رہا ہے لپس بیسے بھی ہمارے اس دوستو کا لکی ہوتا ہے آپ کا جو لکی اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے کامل کا پھول آپ کا لکی چارم بن رہا ہے آپ کی لئے انرجی لے کے آگے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ کا اس ہفتے کا دیوائن میسج کہہ رہا ہے مضبوط بنو مگر گستاخ نہیں رحم دل بنو مگر کمزور نہیں بہادر بنو مگر بدماش نہیں آجز بنو مگر بز دل نہیں قابل فخر بنو مگر مغرور نہیں یعنی بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ہیئر لائن ڈیفرنس کے ساتھ ایک سٹپ لیں اور ایک سٹپ سے اپنے کو بچانے کی کوشش ہے اب موو کرتے ہیں کیپریکون کی طرف ہمارے کیپریکون دوستوں ہیں ایکچلی اس ہفتے لگتا یہ ہے کہ وہ لائم لائٹ میں ہیں پوری سپوٹ لائٹ آپ کے اوپر پڑھ رہی ہے روشنی آپ کے اوپر پڑھ رہی ہے اور آپ پرومیننٹ ہے آپ کے بات سنی جا رہی ہے مانی جا رہی ہے اور آپ کے جو کومنٹ ہیں ان کو اہمیت جا رہی ہے لہذا بھی ویری کیرفل اور اس کے بعد ایسے ہے کہ آپ جیسے آپ آن در آئیز ہیں آپ کی بات سنی جا رہی ہے آپ کی آواز سنی جا رہی ہے اور یہ جو رائم ہوتا ہے یہ بہت احتیاط مانگتا ہے جب آپ رائی پر ہوتے ہیں آپ اوپر جا رہے ہوتے سفر ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ احتیاط بھی بہت زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے جب آپ کی وائس سنی جاتی ہے تو اس وقت آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلنے بلنے احتیاط کیجئے تاکہ اس کے بعد آپ جو گھرے لوں مسئلے مسائل ہیں وہ آپ نے پریوریٹی پر رکھنے ہر چیز کو آپ ایک طرف بیک برنر پر کر سکتے ہیں لیکن پوری توجہ آپ گھر کے مسئلے مسائل پر رکھنی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو سیلف پیمپرنگ کرنی ہے کیونکہ آپ یہ جو ٹائم ہے سپرنگ کا ٹائم ہے اور اس ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا دپریشن کی طرف آپ ہمارے کیپریکون دوستوں میں ایک سائیڈ ہوتی ہے تو آپ اداسی کی طرف یا دپریشن کی طرف بھی اٹریکٹ ہو سکتے آپ جب سب کی نظروں میں ہیں تو سکتا آپ اپنے آپ کو ایک ہیپی اور پلیفل ظاہر کرنا ہے سو اپنے دپریشن کو اندر کنٹرول کرنے کوشش کیجئے بلکہ اسے ریلیز کرنے کوشش کیجئے گا کیونکہ دپریشن یہ صرف نیگٹیب تنکنگ سے آپ کی طرف آرہا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ سے اظہار محبت کریں سب کچھ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دشمنی ہم یا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ فین کلب انکریز ہو سکتا ہے اس طرح کچھ نظر آتا اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹن چیز دوستوں کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے جیسے ہر چیز خود بخود اپنی جگہ پر آنی شروع ہو جائیں اور آپ کو اس ہفتے جیسے ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اپنا قبیلہ ڈھون رہے ہوتے ہیں اپنے ٹوین فلیم ڈھون رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ کے جیسے لوگ ڈھون رہے ہوتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو اس میں بھی ہیلپ مل سکتی ہے آپ نے جو بائنگ ہے کیونکہ آپ کے اندر پیسے سپینڈ کرنے کی اس ہفتے بہت زیادہ سٹرونگ فیلنگ ہے آپ نے انویسمنٹ اس ہفتے کوشش کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ سے کچھ غلط انویسمنٹ ہو جائیں اور پیسے غلط ہاتھوں میں چلے جائیں لہذا اپنے پیسوں کو یاد ہو اپنے ہاتھ میں رکھیں یا پھر انہیں غلط انویسٹ مت کریں آپ کا اس ہفتے کی پوسٹیو انرژی کہہ رہی ہے کہ خوشی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے خوشی کامجابی اور محبت that is your پوسٹیو انرژی یور نیگٹیو انرژی اس کے لوگ آپ کو دھکا دینے کی کوشش کریں گے یا آپ کے راستے میں گھڑا خود نہیں کوشش کریں گے آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اپنی جو خاص طور پر ایسے لوگ جو بیک سیبر ہوتے ہیں ان سے بچنے کوشش کیجئے گا love is دھوننا پڑے گا اور آپ کے فنانسز اور ایڈکیشن میں آپ ڈبل مائنڈ ہیں یہ کریں کہ یہ کریں کہ یہ کریں اپنے آپ کو فوکس اور سٹریٹ کیجئے اور چیزوں کو انڈر کنٹرول کیجئے آپ کا اس ہفتے کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دینی سب سے پہلے آپ نے اور اپنے پیس اف مائنڈ اور ہرٹ کو توجہ دینی ہے آپ کا علاقی نمبر نائنٹین ہے ون این نائن انیس نمبر جب یہ کہتے کہ اپنی پرائیڈ جو ہے آپ کی عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا عزت میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنے اوپر خود بھی پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بلیک ترملین ہے بلیک ترملین is your لاکی سٹون this is black tom ویسے بھی بلیک کالر کی سٹون ہوتے ہیں ہمارے کیپیوکون دوستوں کو سوٹ کرتے ہیں آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چار میں that is moon white کالر کا moon چڑھتے چاند کا جو سمبل ہے that is your لاکی چار آپ کا جو divine میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ منزلیں چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو راستے ہمیشہ قدموں کے نیچے ہوتے ہیں راستوں پر فوکس کریں منزلیں خود بخود چل کر پاس آ جائیں گے موو کرتے ہیں اکوئریس کی طرف ہمارے اکوئریس دوستوں کے لئے یہ ہفتہ جو ہے یہ فائنانشل انکریز کا ہفتہ ہے پیسوں میں فائنانسز میں انکریز دکھائی دیتی ہے یعنی فراوانی ہے آپ کے لئے اباننس ہے اور اس ہفتے آپ بڑے کامیاب نگوسیشن کر سکتے ہیں مارکٹنگ کر سکتے وہ اکوئریس لوگ جو باتچیت کرتے ہیں مارکٹ سے یعنی جو تھروٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ کامیابیوں سے بھرا ہوئے نئی اوپننگ بھی مل سکتے ہیں نئی کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں اور جیسے اگر آپ کچھ بیچ رہے ہیں تو بائر آپ کے بلکل اردگذ آپ کے نزدیک ہے آپ کو بہت مشکل نہیں ہوگی اور ہمارے کوئریس دوست بیس سیلنگ سیلنگ اور اس کے بعد آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ نئے کنیکشنز بنا سکتے ہیں اور آپ نے بریک نہیں کرنا بریک اپ کسی قسم کا نہیں کرنا کسی چیز کو توڑنا نہیں چھوڑنا نہیں پیچھے نہیں ہٹ اور ہمارے اکوئریس دوست ریٹیل تھرپی چیزوں کو خرید کر ہاپی فیر کرنا اس میں اس ہفتے ان کا پیسہ کافی زیادہ آپ اپنا پیسہ اس کام میں لگا سکتے تو یہ بھی اور اس کے بعد ہمارے جو اکوئریس دوست ہیں ان کو ایک اور چیز کی کیر کر نہیں ہے جیسے کوئی تھیرپی ہوتی ہے بیوٹی تھیرپی ہوتی ہے بیوٹی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ اگر اس ہفتے وائیڈ کر دیں تو وہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا کیونکہ کوئی 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 ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ نے دماغ اور زبان کا کنیکشن جیسے ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لوس ہو جاتا ہے اور اپنی دماغ میں بات کر دیتے ہیں اور اس پرابلم کافی زیادہ آ سکتی ہیں سو اس چیز پر بھی غور کیجئے گا ایک اور بڑی سٹرنج بات ہمارے کوئی دوستوں کے ذائچہ میں دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کم سے کم چیز ہوں لیکن اس کے ساتھ شاپنگ بھی زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کے بس آپ کو جھگا نہیں سمجھ جاری پھر اس طرح سے شاپنگ ریلیٹیڈ ایشیوز بہت زیادہ نظر آتے ہیں کہ آپ خود ہرے ہیں اور خود ہی 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 ہو رہے ہیں سو میک اٹ ایزی اس چیز کو تھوڑا سا ایزی کر لیجیے وائب ہے جو آپ کو کنفیوز کر رہی ہے اس کو روک دیجئے اس سے آپ کے لئے فائدہ رہے گا آپ کی پاسٹیو انرجی لک ہے گوڈ لک ریک ہے پاسٹیو انرجی ہر طرح کی گوڑ لک ہے آپ کی نیگٹیو انرجی جو ہے اس ہفتے کی وہ ڈپریشن ہے ڈپریشن ہے انکشس نس ہے اور بلا وجہ کی نیگٹیو سوچے ہیں آپ کی جو لف وائب ہے اس میں کنفیوزن ہے ہو سکتا ہے دو لوگ معاملہ اب دو راہے پر کھڑے ہو جائیں اور آپ کو کنفیوز کر سکتے آپ کے فائنانسز اور ایڈوکیشن میں آپ کو ہیلپ چاہیے استادوں کی اور سینئر کی ایکسپورٹس کی ہیلپ آپ کچھ ہے آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کریں لوگوں کی بات سننے کی سمجھنے کی کوشش کریں آپ کا مون میسج کہہ رہا ہا ہم ہم نے بات کر لی آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے ایٹ اور سیون ایٹ اور سیون کہتا ہے کہ چیزوں کو آپ اس میں سنک کریں سب کچھ جو ہے وہ آپ اس میں الجا ہوا اور بے ربط ہے بے ربط گی دور کیجئے ربط پیدا کیجئے سنک کریں چیزوں کو آپ اس ہفتے کا جو لاکی سٹون ہے وہ ایکوامرین ہے کیونکہ یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ آپ کی دکھا رہی ہے اس میں ہمیں ایکوامرین جتنا سکن کے ساتھ لگتا اتنا ہی سکسیس پل رہتا آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے ترازو جس کے پلڑے برابر ہوں آپ کا دیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو آپ کی زندگی میں کامجابی چاہتے ہو تو اپنی حاجت اپنی دل کی بات اپنے رب سے آدھی رات کو بیان کرو یعنی کہ تحجد کی نماز جو ہیں وہ آپ کے لئے آپ کی دعا کی قبولیت کا باعث بن سکتے ہمارے پائیسس دوستوں کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو سالگرہ مبارک دس سے سترہ تک جتنے بھی پائیسس دوستوں کی سالگرہ ہے ان کو سالگرہ مبارک اور اس کے بعد جو نیا چاند ہے وہ آپ اپنے گھر میں ہوگا سال میں ایک دفعہ چاند تلو ہوتا ہے آپ کے گھر میں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کے سولر یئر کا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا ٹیکنیکلی سولر یئر شروع ہو جائے گا سوری سولر نہیں کہتے ہیں لیونر کہتے ہیں چاند کا سال جو ہوتا وہ آپ کا شروع ہو جائے گا دس یا گیارہ تاریخ کو دس یا گیارہ تاریخ کو آپ کے حق میں پوری کرے اور ایک اور ریچول ہوتا ہے نئے چاند کا جب ریا چاند تلو ہوتا ہے چاند رمضان کا ہے تو بڑی تم تراخ سے تلو ہوگا تو جب انانسمنٹ ہوتی ہے تو آپ اپنی حاجت بیان کرتے ہیں اور اگلے چھ مہینے میں وہ پوری ہونے امکانات کافی زیادہ ہوتے سو آپ اپنی جو حاجت ہے جو بھی آپ کی طلب ہے وہ اپنے رب سے بیان کیجئے نئے چاند کے تلو ہوتا ہی اور پھر نیکنیت ہی کے ساتھ اور پھر اس کے لئے کوشش کرے اور پھر چھ مہینے میں آپ کی طلب ہے یا حاجت ہے وہ پوری ہونے کے سٹرونگ امکانات ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور امپورٹن بات کہ جو چاند ابھی آپ کے گھر میں تلو ہو رہا ہے اس کو گرہن لگنا اس تلو کے ساتھ ہی تائم شروع ہو جائے گرہن سیزن شروع ہو جائے گا ایکلیپ سیزن شروع ہو جائے اور اس ایکلیپ سیزن میں آپ کے چھٹے گھر میں مکمل ہونا اور وہاں پر اس کو گرہن لگنا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہفتہ اگلے پندرہ دن آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے اور آپ کے اپنے گھر میں آگیا ہے اور آپ کے اپنے گھر سے مرکری نکل کر آپ کے دوسرے گھر میں آگئے یعنی کہ آپ کی زندگی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا آپ کی زندگی میں جو ایک تیزی ہے وہ کچھ زیادہ ہے تو زیادہ بھی ہے اور چینجنگ بھی ہے بہت کچھ بدل سکتا ہے اگر آپ بدل نا چاہیں بہت کچھ امپروو ہو سکتا ہے اگر آپ کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ذہن کو اپنے ایموشن کو انڈر کنٹرول رکھئے اور جو آپ کی یہ جو آپ نے فیصلے کرنے ہے یا جو آپ نے لانچ کرنا ہے وہ اس تک کچھ نہیں کرنا جب تک سو فیصد آپ کو اپنے اندر سے کلک نہ ہو جائے کیونکہ جو پلانیڈی پزیشن اس وقت ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک آپ کا دل آپ کی روح سارا کچھ یس نہ کر دے اپنے قدم نہیں بڑھانا ہے اور یہ ٹائم فصل بیجنے کا ہے کسان کے لئے جو وقت ہوتا ہے فصل بیجنے کا وہ ٹائم آپ سمجھ لیجئے آپ جسے آپ کو بلیسنگ آپ کی سندگی میں انکریز ہو اور اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ نئے لوگوں سے ملیں نئی چیزوں ٹائم کریں نیا راستہ ٹائم کریں نیا ٹائم کریں اور بریک فری کریں پاس کے ساتھ جیسے اپنا روٹین توڑنے کی کوشش کریں اس ہفتے سمبالیک جس رستے سے آپ آفس جاتے اس کے دوسرا رستہ لے لیجی یا وہاں پر کوئی اپورچنیٹی آپ کا ویٹ کر رہی ہو اس کے بعد ایسے بھی لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ ان لاؤ ہو سکتے ہیں آپ کو آپ کا ڈریم پارٹنر مل سکتا آپ کو ایسا آپ کا خواب آپ کے سامنے تعبیر ہو سکتی ہے آپ کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ گروت کے فیس میں ہے یہ ہفتہ آپ کو گرو کرے گا آپ کو امپروف کرے گا لیکن جو چیز احتیاط مانگتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے آپ آپ کی اپنی ذات ہے اپنے اندر فاغ ہے آپ کی منٹل فاغ کو کلین کیجئے اپنے دل کو صاف کیجئے کوئی بغز ہے حسد ہے کی نہ اس کو کلین کیجئے جو آپ کا انٹرنل ویسل ہے اس کو کلین کیجئے کیونکہ وہاں بہت زیادہ فاغ نظر آتی ہے جو آپ کے کاموں میں آپ پرابلم آپ کے لئے کر سکتی ہے اس کو کیجئے اور اس کے بعد اگر آپ کی زندگی میں کوئی لیگل معاملات ہیں ان میں احتیاط کیجئے جہاں آپ جھوٹ بولیں گے وہاں پکڑے جائیں گے جھوٹ آپ کا ایسا ہے جو کسی بھی لمحے پکڑا جا سکتا ہے آپ کی پاسٹیو انرجی کی طرف پاسٹیو انرجی نیگٹیو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو لیگل کام ہے لیگل مسئلے ہیں بہت احتیاط کرنی ہے بلا وجہ کی لوگ تنقید برائے تنقید کریں گے اور تنقید برائے جھگڑا چیلنج جالیسی آپ کی لیگل وائب کہہ رہی ہے کہ جس کی تلاش ہے وہ ستارہ بہت اردگرد موجود ہے آپ کے آربیٹ میں موجود ہے اسے تلاش کیجئے آپ کا فنانسز اور ایڈکیشن کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے ایسی ریسرچ جو انٹرنیشنل باقی لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا میں لوگ اور کیا اس حوالے سے کام کر رہے ہیں دنیا اعتمادی آپ کے لئے کمیابی کی کنجی ہے آپ کا لکی نمبر اس ہفتے کا 2222 ہے 22 نمبر جب آجاتا تو یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف اپنے دل پر اپنی چھٹی حص پر اپنی انٹویشن پر آپ کو یقین رکھنا ہے اور جو دل چاہتا ہے صرف وہ سننا ہے آپ کا اس سفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ ہے کلیر کوارٹس کلیر کوارٹس ٹرانسپیرنٹ جس میں سے لائٹ پاس کر سکے آپ کا اس سفتے کا جو لکی چورم ہے آپ کا لکی چورم ہے سن دوپہر کا جو سورج ہوتا ہے اس کا ایمیج آپ کا دیوائن میسیج کہہ رہا ہے وہ ملے گا کیسے بلکہ انتظار کرنا کہ جو وہ مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا کب اور کیسے اس کا فیصلہ وسیلہ بنانے والا خود کرے گا اپنی دعا پر یقین رکھیں اور اس بات پر دینے والا ضرور دے دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال سے جنگری تو دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ